واہی گروہ پرماتمہ ایک ہے ساڑھے گروہ آنے سانو اے ہی سکھیت دیتی ہے جو تو پرماتمہ کرپا کردہ ہے تا کوئی ترمجات دیش و دیش کو جو بھی نہیں دیکھ دا ایسے گالنو آج دیے کٹنا ساتھ ثابت کردے ہوئے گی جو کی امبالہ شہر دے بچ ہوئی ایک آجیہا اللہی چمتکار جس نے ملٹی نیشنل کمپنی نو بھی ہلا کے رکھ دتا گروہ میتر سنگھ سلاریا جو کی امبالہ دلی ہائیوی دے ایک ملٹی نیشنل کمپنی دے بچ ایک اوچاپ سرحن انہاں نے آجیہی کٹنا سانجی کی تھی کہ سنن کے ایک بار روح کام جاوے گی انہاں نے کہا کی میں جس کمپنی دے بچ کام کردہ ہاں اس آفیس دے بچ دیٹھ سو بندہ کام کردہ ہے جو کی امبالہ شہر دے بچ بیٹھ کے ہی دیش و دیش دا سارا کام سامدہ ہے وہ سارے دفتر دے ڈیٹھ سو بندہ دے سٹاف دے بچ میں اکلہ ہی سردار گروہ دا سکھاں پارتی لوکاں تو علاوہ اوٹھے ہورنا دیشان دے بھی داس بندے کام کردے نے آتھے انہ دے بچ ایک افریکن مول دی لڑکی بھی کام کر رہی ہے میرا اوڈا اچھا ہون کر کے او لڑکی جہزہ نام سامولیا ہے وہ میرے کول پیپر ورک سائن کروان واسطے آیا کردی سی ایک دن سامولیا بہت پریشان میرے کمرے دے بچ آئی تے فائل سائن کروان دو بعد میرے نال کچھ گل کرنا چوندی سی میں نو اپنا پراہ سامج کے گل کر دی سی اس دنوں میں نو کہن لگی کی عورت دا رانگ روپ ہی عوضہ گینا ہوندہ ہے تے کچھ سامنے تو اس دے گردن تو چہرے دی طرف فلویری دا روک ودن لگیا ہے گردن تاک تا ٹھیک سی پر یہ چہرے دی طرف جا رہا ہے سامولیا نے کہا کہ جے کر اے فائل گیا تا میرا چہرہ ہی خراب ہو جانا ہے تے نال دی نال میری جندگی بھی کافی علاج کروایا پر اس روک دا علاج نہیں لاب ریا ہٹنا تا کی ہے اے فلویری ودن تو روک نہیں رہی جے کر ایک جگہ روک جاوے تاں بھی کچھ ٹھیک ہے میں اس دے ساری گال سنی تے کہا کہ بیماری تا بڑی ہے پر میں اس دے علاج با سے کسے ڈاکٹر نو نہیں جاندہ جو اس دے شارتی دوائی دندہ ہوئے جے کر ہویا تا میں ضرور دسانگا او میں نو کہن لگی کہ میں ڈاکٹر دی گال نہیں کر رہی دوائیاں دن آل تا یہ بیماری نہیں رکھ سکتی میں تو انو پوچھ رہی ہاں کہ تسی ایک سردار ہو کی تو ہاڈا گروہ منو ٹھیک کر سکتا ہے میں سکھ ترم بارے کافی سنیا ہے تے میں یہ بھی جان دی ہاں کہ تو ہاڈا گروہ ہر ایک دی ہیلپ کر دا ہے اس دی گال سنکے منو ایک دم چٹکا جا لگیا تے میں اندروں اندر ہی سوچ رہا سی کہ اس دے لئے میں کی کر سکتا ہاں کیونکہ میں تا کچھ بھی نہیں جان دا سی کہ یہ جہاں بھی کچھ ساڑے ترم دے بیچ ہوندہ ہے اس بیلے سمولیہ تا چلی گئی پر میں اپنی سامج مطابق امبارہ دے بجار دے بچ سکمنی صاحب جیدہ گھٹکا انگلیس دے بچ لبن دی کوشش کی تھی کافی دکانہ دے پوچھیا پر انگلیس دے بچ گھٹکا صاحب نہیں ملیا ایک دکانہ دے اتھے کھڑا میں پوچھ ہی رہا سی کہ اکی عورت میں انہوں کہن لگی کہ میں تو انہوں دوسری دکانہ دے اتھے بھی گھٹکا صاحب لب دے دیکھیا ہے جے کر بہتا زیادہ ضروری ہے تا میرے کار دے بچ انگلیس دے بچ سکمنی صاحب جیدہ گھٹکا پیا ہویا ہے جے کر تسی چاہو تو میں تا ہنوں لیا کے دے سکتی ہاں ہون میں نے ایک جگین ہون لگیا سی کہ گروہ صاحب بھی اس لڑکی دی مدد کرن دے لی تیار ہن جس کر کے ساریاں ودا بان رہیا سی اس عورتے کھڑوں میں گھٹکا صاحب لیا اتھے اگلے دن ہی دفتر دے بچ جا کے سمولیاں نے اپنے کمرے دے بچ بلایا اتھے کہا کہ یہ ساڑے گروہ دی بانی ہے اس دیاں شیاشت بدیاں ہار روش کرنیاں نے اتھے ایتوار نو دلی بنگلا صاحب جا کے اشنان کر کے ارداس کرنی ہے باقی سارا کچھ پرماعتمد ہوتے چھٹ دے ہو میرے ایک بار سمجھو انتے ہو چھٹ ہی سامجھ گئی اس تو اگلے دن میں تھا کمپنی دے کام باستے امریکہ چلیا گیا اتھے باز دے بچ کی ہویا میں نہیں جاندہ پورے تینمی نیاباد میں پارت باپس آیا اتھے دوبارہ دفتر گیا سمولیا دی گالتا میں بلکل پول ہی چکیا سی تے میرے اونتے سمولیا منو ملن باستے کمرے دے بچائی میں حران ہو گیا کی اس دے چہرے دے کردن دے اتھے فلویری دے ایک بھی نشان نہیں سی تے حرانی دے بچ میں بولیا کی ایک کمیں ہویا وہ بھی انہا جال دی سمولیا نے کہا کی جی میں تسی کیا سی میں او میں ہی کر دی رہی تو ہڑے بنگلا صاحب بڑے گرو صاحب نے منو ٹھیک کر دیتا اصل دے بچ میں نہیں جاندہ سی کہ یہ جہا بھی کچھ ہوئے گا میں نو تے انجل آگ ریا سی کی شاید اس دے کلو پاٹھ بھی نہیں ہونا سمولیا نے دسیا کیوں پاٹھ کر کے ہر اعتبار بنگلا صاحب جاندی اس نان تو بات کیتن سنکے لنگر دیوچ سیوا کر کے کاربا پس آ جاندی نال دی نالو امرت جل کر بھی لے آن دی کیونکہ اس نے دیکھیا سی کی باقی لوگ بھی انجل ہی کر رہے سی پاٹھ کرن تو علاوہ اس نے ہر روج سویرے اس امرت دی نال مو تونا تے نال دی نال اے وی گال کہن دی رہی کہ یہ بنگلا صاحب بھلے گروہ صاحب میں نو ٹھیک کر دیو بنگلا صاحب بھلے گروہ وہ شریہار کرشن صاحب جنو کہہ رہی سی شاید وہ چنگی طرح انہوں نے نام نہیں جاندی سی بعد دی بیچ اس نے دسیا کی میری بیماری کتھے گئی پتہ ہی نہیں لگیا تے ڈاکٹر بھی میرے کو اس بیماری دے ٹھیک ہوندہ کرن پوچھ رہے سی اس گال تو یہ تا ثابت ہو گیا تے آج بھی شریہار کرشن صاحب جنو نے اپنے اتے لیا سی تے آج بھی شریہار کرشن صاحب شاپ دروب دے ویچ برت کے دکھا دناش کردے آرہے نے دوسری گال اے وی کی ترمجات دیش و دیشتہ کوئی خاص مقصد نہیں ہوندہ کرپا کسے تے بھی ہو سکتی ہے تے تیسری گال اے ثابت ہوندی ہے کہ سمولیا نے بشواس کر کے امردہ پر یوک کیتا آتے بانی پڑی جس بشواس دنال اوزدہ روک کٹیا گیا پر آپان لوگ آج بھی ترکان دیوچ فسے ہوئے ہیں